روازہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ جدھ کے ایک سو دن ہو چکے ہیں لیکن آج جس طرح کی خبریں آئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کے سینکوں نے حماس کے سامنے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دیا ہیں سات اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل کے بعد داور توڑ حملے کیے تھے جس میں بارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلا معاملہ ہے جب اسرائیل کے سب سے زیادہ سینکوں کی تباہی ہوئی ہے اور ادھر اسرائیل کے کیابنٹ نے ایک ایسے پرستاؤ کو منجوری دی دی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دو مہینے کی یدھویرام پہ پھر سے اسرائیل سہمت ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے حق کی بات اسرادلہ کے ساتھ میں آج ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک اسرائیل اور اس کے پردھان منطری بنجابی نیتن یاہو جس طرح کے دعوے آج سے تین مہینے پہلے کر رہے تھے کہ جب تک وہ حماس کو ختم نہیں کریں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے لیکن اب جو اسٹھیتیا آگئی ہیں اسٹھیتیوں میں اسرائیل میں جو بھاری تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور پھر یہ دوسرا وقت ہوگا جب اسرائیل حماس کے ساتھ ایک طرح سے یدھویرام کے فیصلے پہ بات چیت کرے گا تو آئیے آج کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا اس میں بستار سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسرائیل کے ان دعووں کی دھجیاں اڑتی جو خبریں آ رہی ہیں اور اس سے جو اسرائیل کے اندر بیچینی ہے اور اسرائیل کے بیشے سب جس طرح کی ٹپنیاں کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پلے یہ جنگ پڑھنے کو نہیں ہے بھرے ہی حماس کے ساتھ اس کے یدھ میں اب تک پچیس ہزار سے زیادہ لوگ مانے جا چکے ہیں اور بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پلان کا شکار ہونا پڑا ہے لیکن دوسری طرف وہیں اسرائیل کے اندر جو بڑی تباہی مجھی ہوئی ہے اس تباہی کا آج ذکر جس طرح سے خود اسرائیل سینہ کے ایڈمیرل ڈینیل ہارگی نے بیان کیا ہے انہوں نے اس پسٹ روپ سے اس بات کو سکا رہا ہے کہ صبح صبح آج جس طرح سے خان حدوس میں اسرائیل کی فوجوں نے حماس کے لوگوں کو گھیرا تھا لیکن اچانک دو بمبلاشٹ ہوتے ہیں راکٹ لانچر سے حملہ کیا جاتا ہے اور یہ ایک ٹینک سے ٹکراتا ہے وہ یہ وہی ٹینک ہے جو اسرائیل کے سینکوں کی سرکچہ کر رہا تھا اور اس میں اسرائیل کے میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمز آف اسرائیل نے اس سے مالے جانے والوں کی سنکھیہ 21 بتائی ہے وہیں گازین جیسے اخوار ہیں انہوں نے 24 بتائی ہے لیکن حقیقت صرف اتنا ہی ہے کہ صرف 24 سونجر اس کے مالے گئے کیونکہ پسٹر کے میڈیا اس بات کے سہمت ہے کہ آج کا دن جو 7 اکٹوبر کو ہماس نے جس طرح سے بھیاوہ حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اسی طرح کی اسی طرز کا یہ سب سے خطرناک دنوں میں سے ایک ہے جب اسرائیل کی فوج بری طرح سے ماری گئی ہے الزدیدہ نے کنگز کالیج میں اسرائیل کے ایک ویسے سکھ سے بات چیت کرتے ہوئے انہی کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کو جو سچ ہے اس سے بتایا نہیں جا رہا ہے کم سے کم بارہ ہزار جو سائنک ہیں اس کے اپاہیش ہو گئے ہیں یا تو وہ زخمی ہو گئے ہیں اب اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک دھو میں سامر ہو سکیں دوسری طرف اب تک خود اسرائیل کے آنکروں کے مطابق دو سو انیس فوجی ماری جا چکے ہیں جو آج جو چوبیس جوان مارے گئے ہیں ان کے آنکروں کے بعد سے ایک طرح سے منوفیگیانک دباؤ کے اندر اسرائیل جی رہا ہے اسرائیل کے جو راشت پتی ہیں آج کی صبح کو ناقابل برداد صبح کے روپ میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کے لوگوں سے یہ اپنا دیش ان کے ساتھ ہے اور آپ کو اپنے ناظریکوں کو تسلیت دینے کی کوشش کی ہے اس بیچ پرسین میڈیا نے یہاں تک خبر دی ہے کہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن کے خاص رہکار ہیں وہ قطر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور قطر میں انہوں نے ایک اس پرستاؤ پر باتچیت کرنے کی کوشش کی ہے جس کا پہلے سے ہی اسرائیل اور حماس کے بیچ دوبارہ یدھ برام سن کرنے کے مدے پہ جو باتچیت چل رہی ہے میڈیا کی خبروں میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسا پرستاؤ بھیجا ہے یہ جو پرستاؤ اس نے بھیجا ہے قطر اور ایزپٹ کے مدہستوں کے مادہم سے بھیجا ہے حالانکہ نہ تو قطر نے نہ تو ایزپٹ نے اور نہ ہی اسرائیل نے اس پہ آدھیکاری کروپ سے کوئی باتچیت کی ہے لیکن خبروں میں رویٹرز کے حوالے سے اور اے پی کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک ایسا پرستاؤ پر باتچیت کرنے کے لیے قطر اور ایزپٹ کو ادھیکریت کیا گیا ہے کہ دو مہینے کے یدھویران پر باتچیت ہو اور جو اس کے ایک سو تیس ناغریک وہاں پر بندی ہیں ان کی رہائی کی جائے تو جہاں پہ اس کے پہلے اسرائیل نے جو ویدھویران ہوا تھا اس ویدھویران کو توڑ کر کے اس میں خصے حملہ کیا تھا وہی اسرائیل اب گھٹنوں پہ آ چکا لگتا ہے اور وہ اس بات کے لیے پھر سے پریاسرت ہے کہ ہماس کے ساتھ یدھو بندی ہو اور دو مہینے کی یہ یدھو بندی کم سے کم ہو اور اس میں اس بات کا پرستاؤ دیا گیا ہے کہ ہماس اس کے بندیوں کو چھوڑے گا اور اگر اس بات پہ سمجھ نہیں بن جاتی ہے تو پھر یہ ویدھویران کی طرف بڑھنے کی ایک کوشش کے روپ میں اسے دیکھا جا سکتا ہے